چیز ہو رہی ہے اپرتکش روح سے بھگوان کلکی پکٹ ہو چکے ہو چکے یہ تاندب انہی کا ہے کلکی کا مطلب کلس کو گرست کر جائیں گے وہ سارے کل کو کھا جائیں گے جتنا کلسک برتی چت کی برتی جتنی بھی اتپن وہی ہے اس دھنتی پر اس کو وہ کھانے کے لیے اپرتکش روح سے اپرترت ہو چکے وہ مطلب ہے پرتکش روح سے آ چکے ہیں آ چکے ہیں مل سے کہہ داتا کہ مجھے سانتی چاہیے پروہ مجھے سانتی نہیں دیتے میں بہت بیجی ہوں پہوان نے کھالی کر دیا گھر میں بیٹھے ہیں اب ان کے مل میں کرانتی ہو رہی ہے اب انہیں سانتی کاٹ رہی ہے تو اس کا کارن کیا ہے کہ اب ان کی عباسطہ میں وہ کیسے آئیں گے انہیں بید ساست اپنسد گیتا برمسوت آگم نگم پران اور بیوہارک ست کا گیان اگر ہوگا تو وہ ایک آنٹ میں آنندت ہو جائیں گے ان کا من بھی سماہید ہو جائے گا لیکن کنکر تب بھی بھونڈو اس لیے ہیں کیونکہ ان کا من کرم اور کرم سے فل اور فل سے بھوگ اور بھوگ سے نرد کی چتی برتی کو سجوے بیٹھائے کہ مجھے اس میں آنند دے گا جبکہ اس میں آنند نہیں ہے نہ تھا اور نہ ہوگا آنند کس میں ہوگا سوہر میں سمایت ہوگا پر یہ پریورتن چللا اپتیکس روط سے کل کی یہ ستہ تو پرکھٹ ہوئی چکی ہے تو ایسا کتنا ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس گوھر پریورتن سے ستیوک کی نزدیک یہ جب 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 ستی اچھائی سچائی اور سجنتہ آہت ہوتی ہے اور اس کا حنن ہوتا ہے جیان کا حنن ہوتا ہے ست بچاروں کا حنن ہوتا ہے اور آشری ستیوں کا پربھاہ بڑھتا ہے جب لگتا ہے منس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا تب منس سے کوئی مادھیم بنا کے مرٹی کا تانڈب کرانا شروع کر دیتا ہے کارن اور سکشم جگت کی جو آتمائیں ہیں میں جانتا ہوں کہ جو لوگ جڑ ہیں جن کی بدھی اور بیویک جائیں وہ سکشم اور کارن جگت کو جانتے نہیں اگر جسے سکشم اور کارن جگت کو جاننا ہے میں پورے بسو کے سمست دھرم ستاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سکشم اور کارن جگت کی پرم پاکاستہ کو جاننا ہے تو بھردوان ندی بن میں رو جاتے ہیں اپنے ہدای میں سامرت بنائیے اور جائیے ان سے پرسنے ہر پرسن کا اکتر آپ کو بھی جائیں لاسٹ میں گروہ جی کی کیونکہ آپ نے بتا دیا اے پترک سروس سے تو پرکٹ ہو گئے اپنا کارن